جہن دوستو آج کی ہماری بیڈیو بی ایسی اگری کلچر کے فرس سیمیسٹر کے سوائل سائنس پہ ہے آج کی بیڈیو میں ہم سوائل پروفائل یعنی مردہ پریشتکہ کو پڑھیں گے تو مردہ پریشتکہ مردہ کی اوپری پرس سے لے کر آدھار بھوت چٹان تک مردہ کو کھڑا یعنی برٹیکل کاٹنے پر الگ الگ پڑھتے دیکھیں گی اسی کو مردہ پریشتکہ یعنی سوائل پروفائل کہتے ہیں دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایریا میں اگر سوائل کو اور آپ کھڑا کاٹتے ہیں کہاں تک آدھار بھوت چٹان تک آدھار بھوت چٹان کا مطلب ہے دوستو اسے ہم آپ کو ایک ڈائیگرام سے ہی سمجھا دیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو نیچے والا جو ایریا دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑی ماترہ مروکس ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں آدھار بھوت چٹان دوستو اسے چاہیں تو آپ اپنے کسی آس پاس کی ایریا میں اگر کھالی پڑا ہے تو وہاں بھی اس کا ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پیسے چاہیے ہوں کیسے تو اس کے لئے آپ کو کافی گہرائی تک کھدائی کرنی ہوگی جہاں تک کی چٹانیں نہیں آ جاتی کیونکہ جب آپ کھدائی کریں گے یعنی اگر سوائل کو آپ کھڑا کاٹیں گے تو یہ ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں پہ بہت بڑی ماترہ میں روکس آنے شروع ہو جائیں گے اسی کو ہم بولتے ہیں آدھار بھوت چٹان لیکن ایک بات ابھی آپ اور دیکھیں گے کہ اگر آپ نے چٹانوں کھڑا کاٹا ہے تو آپ کو بہت ساری لیئرز دیکھنے کو ملیں گے دوستو انہیں لیئرز کو بولتے ہیں سوائل پروفائل لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو ایک لیئر ہوتی ہے اس کو ہم سوائل پروفائل نہیں بولیں گے ایکزامپل کے لئے جسے مان لوں اگر آپ بی لیئرز کی بات کریں تو آپ ایسا نہیں بولیں گے یہ بی پروفائل ہے بلکہ آپ اس کو بی ہوریجن بولیں گے جس کو ہندی میں سنستر کہتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھنا کہ کسی ایک پرٹیکولر یا کسی ایک کو آپ بولیں گے ہوریجن لیکن اس کا جو گروپ ہوتا ہے جیسے او اے بی سی اے اس کو کیا بولیں گے پروفائل بولیں گے تو اگر اس کو آسان سبدوں میں کہیں تو کئی سارے جو ہوریجن ہوتے ہیں وہ مل کے پروفائل بناتے ہیں اس کو ہم آپ کو ایک ریال ایمیج میں دکھا دیتے ہیں کہ جو آپ کی سوائل پروفائل ہوتی ہے وہ کیسی دکھتی ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ کی ریال ایمیج ہے جس میں آپ کی جو اوپری والی جو لیئر ہے وہ آپ کی ہے اے ہوریجن اور جو نیچے والی ہے وہ ہے آپ کی بی ہوریجن اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بیچ میں کونسی ہوریجن ہے تو دوستو یہ جو آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانجیسن جون ہے ٹرانجیسن جون کیا ہوتا ہے اس پہ ابھی ہم آگے بہت اچھے سے بات کریں گے ابھی قیبل آپ اتنا سمجھیں کہ جو یہ لیئرز ہوتی ہیں یہی ملکے سوائل پروفائل بناتے ہیں نیکسٹ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو یہ سوائل ہوریزن ہوتے ہیں یا جو سوائل پروفائل میں جو ہوریزن ہوتے ہیں وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو دوستو یہ مکہتہ چار پرکار کے ہوتے ہیں پہلا آپ کا ہوتا ہے O ہوریزن پھر ہوتا ہے A ہوریزن پھر آپ کا ہوتا ہے B ہوریزن پھر آپ کا ہوتا ہے C ہوریزن دوستو یہ جو ہوریزن ہیں ان کو بھی ڈیوائٹ کیا گیا ہے آپ کا جو O ہوریزن ہے اس کو دو بھاگوں باتا ہے O1 اور O2 A ہوریزن ہے اس کو تین بھاگوں باتا ہے A1 ہوریزن A2 ہوریزن اور A3 ہوریزن اسی طریقے سے B کو بھی تین بھاگوں میں باتا ہے B1, B2, B3 C کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا ہے تو اس کو آپ یہ طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں بس اتنا یاد رکھ لیں کہ آپ کا O ہاریجن ہے اس کو دو بھاگوں باتا ہے اس لیے O کے آگے لگانے ایک اور دو تو آپ کے یہ ہو جائے گا ایک کو تین بھاگوں باتا ہے تو A1, A2, A3 تو آپ اس طریقے سے ایزلی یاد رکھ سکتے ہیں اب ان پہ ہم ایک ایک کر کے چرچہ کر لیتے ہیں تو آپ کا جو O ہاریجن ہے یہ سنسطر جنگلوں میں ہی پایا جاتا ہے یہ جو سنسطر ہے یا جو ہاریجن ہے اس کو اورگینک ہاریجن بھی کہتے ہیں اس کو دو بھاگوں باتا ہے اس کے بھاگ ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ O ہاریجن کو اورگینک ہاریجن اور یہ جو ہاریجن ہوتا ہی جنگلوں میں ہی کیوں پایا جاتا ہے تو ان دونوں کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کے لیے ایک نئی پیچ پہ ہی سمجھا دیتے ہیں دوستو ماللو یہ کوئی ایک بن کا چھتر ہے اگر یہ ایک بن کا چھتر ہے تو اس میں جو آپ کے پودے ہیں جو آپ کے پیڑ ہیں وہ بہت بڑی ماترہ میں پائے جائیں گے جب آپ کے پیڑ پودے ہیں وہ بہت بڑی ماترہ میں پائے جائیں گے تو کیا ہوگا ان پیڑ پودوں سے لگاتار پتیاں ٹوٹیں گی تہنیاں بھی ٹوٹیں گی اور ہو سکتا ہے کہ پیڑ بھی ٹوٹے ہیں پیڑوں کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اس ایریاں میں نباس کر رہے جیسے پکشی ہوگئے جانور ہوگئے ان کی بھی ڈیتھ ہوگی جب ان کی بھی ڈیتھ ہوگی تو سب جائیں گے کہاں تو آپ کی یہ سوائل ہے اس کی اوپری پرت پر وہ سب اکھٹا ہوتے رہیں گے اور یہ ایک لمبے سمیہ کے بعد مالو پانچ سال بعد کیا ہوگا کہ جب لگاتار پستیاں ٹوٹ رہی ہیں اور کوئی جانور بھی مر رہے ہیں تو ایک نئی پرت بن جائے گی اور وہ پرت جو بنے گی وہ نئی کیسی پرت ہوگی تو وہ ایک اورگینک پرت ہوگی یا آپ ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس پرت میں اورگینک میٹر بہت بڑی ماترہ میں پائے جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اورگینک میٹر کسے کہتے ہیں تو دوستو ایسی کوئی بھی پدھارت یا ایسی کوئی بھی چیز جو جیبت جیبوں سے آتی ہے ہم اس کو اورگینک میٹر کہتے ہیں ایگزامپل کے لیے جیسے آپ کی پتیاں ہو گئیں تو پتیاں کہاں سے آ رہی ہیں آپ کی پودوں سے آ رہی ہیں پودے کیا ہیں جیبت ہیں اسی طریقے سے آپ کے جیب ہو گئے تو یہ سب ملکے کیا بنائیں گے اورگینک میٹر بنائیں گے اور یہ اتنی بڑی ماترہ میں ہو جاتے ہیں کہ ایک لیئر بنا لیتے ہیں دوستو اسی کو بولتے ہیں ہم اورگینک ہوریجن یا او ہوریجن دوستو اب باری آتی ہے یہ کہ یہ جنگلوں میں ہی کیوں پایا جاتا ہے دوستو اس کو بھی ہم ایک 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 جامپل سے آپ کے لیے سمجھا دیتے ہیں مان لو آپ کا یہ بہلا جو ایریا یہ بن کا ایریا ہے پر اسی کے جو پڑوس میں ایک ایریا ہے یہ ایگریکلچر ایریا ہے یعنی اس پہ کرسی کی جاتی ہے تو دوستو اگر یہ ایگریکلچر ایریا ہے تو اس میں کیا ہوگا پیڑ جو ہوں گے آپ کے بہت کم ماترہ میں ہوں گے پیڑ تو کم ماترہ میں ہوں گے ہی ساتھ میں جو جانبر ہیں وہ بھی کم ماترہ میں ہوں گے اور پکچی بھی تو دوستو آپ کلپنا کل سکتے ہیں یہ جو پودے اگر کم ماترہ میں ہیں تو انہیں کتنی پستیاں ٹوٹیں گی تھوڑی بہت ہی ٹوٹیں گی اتنی نہیں ہاں پہ جو اورگینک میٹر اکھٹا ہو پائے گا یہ ایک پرت بنا لے جب پرت ہی نہیں بنے گی اورگینک میٹر کی تو اوہریجن پایا ہی نہیں جائے گا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اوہریجن جنگلوں میں ہی کیوں پایا جاتا ہے کیونکہ جنگلوں میں اتنی بڑی ماترہ میں اورگینک پدھارت مل جاتے ہیں کہ ایک نئی پرت کا نرمان ہو جاتا ہے دوستو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کا جو ڈیبائیڈ کیا گیا ہے اس کو دو بھاگوں باٹا گیا ہے پہلا ہے آپ کا اوہریجن اور دوسرا ہے آپ کا اوہریجن تو ایک ایک کر کے دونوں پہ بات کر لیتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم اوہریجن کو اس پرت میں ملت جنتوں اور پادو کے افسرز بہت ادھیک ماترہ میں پائے جاتے ہیں پرنطو وہ اس پرت میں اب گھٹت نہیں ہوتے اب آپ سوچیں کہ جب اتنی بڑی ماترہ میں پائے جا رہے ہیں تو یہ اب گھٹت کیوں نہیں ہو رہے تو اسے ہم آپ کو ایک 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 جامپل سے سمجھا دیتے ہیں جیسے دوستو مان لو یہ کوئی بن کا ایریا ہے اور یہاں اوہ جب بن کا ایریا ہے تو نو ڈاؤٹ بہاں اوہ جو آپ کی ہوریجن ہے یعنی جو اورگینک ہوریجن ہے وہ تو پائے ہی جائے گی جب وہ پائے جائے گی تو کیا ہوگا کہ آپ کو جب پودیں ہیں وہ لگاتار پتنیاں گرائیں گے اور ایک پرت بن جائے گی اب دوستو جی پرت ہوگی وہ مان لو دس سال پہلے سے بنت تھا اس سمجھ سے بن رہی ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے سے بھی ہو تو جب جو پرت بن رہی ہے تو دس سال پرانی پرت ہے وہ تو نیچے دب جائے گی اور جو نئی پرت ہے وہ اوپر آ جائے گی اس طریقے سے کیا ہوگا دو پرتیں بن جائیں گی ایک تو وہ پرت جو فلال میں ہی ٹوٹ کے پتنیاں گریں ہیں اسے مان لو دو سال کے اندر ٹوٹی ہیں اور ایک پرانی جو سب سے اوپری پرت ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اوپن ہوریجن اور جو دوسری نیچے والی پرت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اوٹو ہوریجن لیکن اب باری آتی ہے کہ یہ جو آپ کی اوپن ہوریجن ہے اس میں ڈی کمپوزیسن کیوں نہیں ہوتا اس کا مطلب جو ہماری پتیاں ہیں جیسے ہم نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے کہ اس پرت میں آپ گھٹت یعنی ڈی کمپوزیسن نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس سے کارن دو ہیں دوستو ایسا نہیں کہ بلکل نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن بہت سلو ہوتا ہے اوٹو کے مقابلے کیوں ہوتا ہے تو ابھی ہم آپ کو اس کے ریجن بتا دیتے ہیں دوستو اس کے ریجن یہ ہے کہ دوستو یہ جو اوٹو کی جو پتیاں ہیں یا جو اس کے اندر پڑے جو آرگینک میٹر ہیں وہ بہت پرانے ہیں جیسے ایگزامپل کے لیے یہ دس سال پرانے ہیں یا یہ دو سال پرانے ہیں تو آپ خود کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ دونوں میں سے تیز دی کمپوز یا دونوں میں سے جو آپ گھٹن ہیں وہ تیز قسمے ہوگا تو سیدھا اتر ہے اوٹو میں ہی ہوگا اس کو اگر دوسرا ایگزامپل لینا چاہیں جیسے مان لو آپ نے ابھی کوئی نیا فرنیچر لیا ہے اور دوسرا فرنیچر آپ نے لیا ہے بیس سال پہلے دوستو کون سا جلدی خراب ہو جائے گا تو سیدھا آپ کا اتر ہوگا جو بیس سال پرانے ہیں وہ جلدی خراب ہو جائے گا کیونکہ اس میں جو آپ گھٹت ہے یعنی جو اس کا سڑنا ہے اس کا جو ٹوٹنا ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے اور اس کا جو دوسرا ریجن ہے دوستو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اوٹو ہوریجن ہے وہ سوائل کے کافی قریب ہوتی ہے جس وجہ سے ایسے سوکشمجیب جو مردہ میں رہتے ہیں جو مردہ کے اوپری ایریا میں پائے جاتے ہیں وہ کیا کریں گے یہ جو ایریا میں جو اورگینک میٹر ہیں یعنی جو اوٹو میں پائے جانے والے اورگینک میٹر ہیں اس کو سڑانا شروع کر دیں گے اور سوائل میں ہی ملا دیں گے جس ویسے اس ایریا میں تو تیج ہوگی لیکن اس میں نہیں ہوگی نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اوٹو ہوریجن کو دوستو یہ جو ہوریجن ہے یہ اوپن کی نیچے پائے جاتی ہے اور اس پر اس کی بچیستہ یہ ہے کہ اس میں سوکشمجیب پائے جاتے ہیں جس سے اس میں آپ گھٹن کی قریب ہوتی ہے یہ ہم آپ کو already بتا چکے ہیں کہ اس میں سوکشمجیب پائے جاتے ہیں اور اس میں جو sorry دوستو آپ گھٹن کی جو اس میں قریب ہوتی ہے وہ بھی کافی اس میں تیجی سے ہوتی ہے نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اے ہوریجن کو دوستو یہ جو ہوریجن ہوتی ہے اس کو top most ہوریجن یا surface ہوریجن بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس پہ ابھی ہم آگے بات کریں گے کرسیز سمبندھت کا سب ہی کریائیں اسی سنسطر میں یا اسی ہوریجن میں ہوتی ہیں اس سنسطر میں washing out leaching کا process بھی چلتا ہے اس کو تین سنسطر میں باتا ہے سب سے پہلے دوستو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ top most ہوریجن کیوں کہتے ہیں کیونکہ اگر reality میں دیکھا جائے تو top most ہوریجن تو او آپ کا ہو جائے گا جیسا آپ اس والے ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تاکر آپ اس میں دیکھیں تو top most ہوریجن تو او ہوریجن ہے تو پھر اس کو اے ہوریجن کو top most کیوں بولتے ہیں دوستو اس کے پیچھے بھی ریجن ہے وہ ریجن یہ ہے کہ آپ کو جو اے ہوریجن ہوتا ہے وہ ادھیکانس ایریام پائے جاتا ہے ادھیکانس ایریام کیسے تو اسے آپ ایک example سے سمجھو جیسے بھارت ہے بھارت کے پاس جو کل جو بن چھتر ہے وہ تیس پرسنٹ چوبیس پرسنٹ ہے باقی ایریام میں یا تو آپ کے agriculture land یا آپ کے انہیں کوئی چیزیں ہیں لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ او بن ہوریجن کتنے پرسنٹ میں پائے جائے گا تو آپ سمپل کہیں گے جب چوبیس پرسنٹ میں فوریسٹ ہے تو چوبیس پرسنٹ میں او بن پائے جائے گا لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اے ہوریجن کہاں پائے جائے گا تو دوستو جیسا کہ آپ پیچھے والے ڈائیگرام میں اگر بھیان دیئے ہوں ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ ہم آپ کو ایک ڈائیگرام بنا دیتے ہیں جیسے مان لو یہ سوائل کی لیرس ہیں یہ آپ کا او ہوریجن ہے اور یہ آپ کا اے ہوریجن ہے تو دوستو جب اے ہوریجن نہیں ہے تو کونسا ہوریجن پائے جائے گا سوری سب گر پڑ ہو گیا او ہوریجن نہیں ہے تو دوستو کونسا ہوریجن پائے جائے گا اے ہوریجن اسی طریقے سے جب 74% پہ ہی او ہوریجن ہے تو باقی بچے پہ کونسا پائے جائے گا اے ہوریجن تو 76% جو ایڈیا ہے اس میں اے ہوریجن پائے جائے گا اس وجہ سے بولتے ہیں کہ آپ کا اے ہوریجن ہے وہ ٹاپ موسٹ ہوریجن ہے چونکہ ادھیکان سیڈیا میں تو اے ہوریجن ہی پائے جاتا ہے تو ہم آسا کرتے ہیں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے اب دوسرا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اے ہوریجن میں جو بواشنگ آؤٹ اور جو لیچنگ کا پروسس ہوتا ہی کیا ہوتا ہے تو دوستو جب اے ہوریجن سب سے اوپری ہوریجن ہے جو اگریکلچر لینڈ ہے تو جب اوپری لیرز ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بارس ہوگی تو اس میں جو پدھارت ہیں یعنی جو اوپری پرت میں جو آپ کے پدھارت ہیں یا جو آپ کے منرلز ہیں ایسے منرلز جو پانی کے ساتھ گھول سکتے ہیں وہ کیا ہوگا پانی کے ساتھ نیچے چلے جائیں گے اسے آپ نئی پیچ پسند گے جیسے مان لو یہ آپ کو کوئی فیلڈ ہے جس میں آپ کرسی کرتے ہیں تو اس میں کیا مان لو آپ نے یا تو کرتیم طریقے سے چائے کی یا پھر ہو سکتا ہے پراکرتک طریقے سے یعنی برسہ ہوئی برسہ تو پراکرتک طریقے سے ہوگی سوری ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ اسے کو پراکرتک طریقے سے پانی ملا تو دونوں ہی روپ میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو سوائل ہے اس کی جو اوپری پرت ہے یعنی آپ کا جو اے ہوریجن ہے اس میں اوپستی جو منرلز ہیں وہ پانی کے ساتھ گھل جائیں گے جیسے آپ کا ایلمونیم ہو گیا یہ کیا ہوگا پانی کے ساتھ گھل جائے گا اور آپ سبی کو پتہ ہوگا کہ پانی ہلکے 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 رس کے نیچے جاتا ہے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے جب وہ لگاتا ہے نیچے کی طرف جائے گا تو وہ اپنے ساتھ منرلز بھی لے کے چاہے گا تو اسی پرکریا کو ہم بوسنگ آؤٹ یا لیچنگ کہتے ہیں تو دوستو آپ کی جو اے سنسر ہوتی ہے اس میں یاد رکھنا لیچنگ کا پروسس اسی میں چلتا ہے نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ تو اے ہوریجن ہو گیا اب ہم اس کے پرکاروں کو دیکھ لیتے ہیں یعنی جو اس کو تین بھاگوں میں باٹا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ کو جو اے بن ہوریجن ہے اس پرت میں ہیومس بہت ادھک ماترہ میں پائے جاتا ہے کیوں پائے جاتا ہے اس پرت میں ہیومس تو ہم ابھی اس پر آگے بات کریں گے تو اس پرت کے مردہ کا جو رنگ ہوتا ہے وہ گہرا ہوتا ہے یہ جو پرت ہے یہ کرسی کی درستی سے مہت پون ہے دوستو اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی اے بن ہوریجن ہے اس میں ہیومس بہت ادھک ماترہ میں کیوں پائے جاتا ہے اے ٹو میں کیوں نہیں پائے جاتا ہے اے تھری میں کیوں نہیں پائے جاتا تو اس کو ہم ایک نئے پیچھے بتا دیتے ہیں آپ کے لیے دوستو ہوتا کیا ہے جیسے مان لوں یہ آپ کا اے ہوریجن تو یہ تین بھاگوں ہم بٹا ہوا ہے ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں اے بن اے ٹو اور اے تھری اب کیا ہوگا آپ سبھی کو پتا ہوگا جو ہومس کا نرمار ہوتا کس سے ہوتا ہے تو وہ اورگینک میٹر سے ہی ہوتا ہے اورگینک میٹر کا مطلب ہے جیسے آپ کے پودے کی پتیاں ہو گئیں پودے کی تنے ہو گئے یا فل ہو گئے یا کوئی بھی اورگینک چیز ہے کوئی بھی جیویت چیز ہے اس سے ہو سکتا ہے جیسے آپ کے مان لوگ کوئی جانور مر گیا اس کا بھی ہومس بن سکتا ہے تو ہومس اے میں ہی کیوں زیادہ پائے جائے گا کیوں کیونکہ سب سے اوپری پرت سو یہ ہی ہے اب مان لوگ کوئی پودے کی پتیاں ٹوٹیں گی تو وہ اوپری پرت پر تو گریں گی ایسا تو ہے نہیں پتیاں نیچے کھوٹ کے اے ٹو میں پہنچ جائیں گی ایسا تو پوسیبل ہے نہیں کوئی جانور مرے گا وہ بھی اوپری پرت پر ہی مرے گا تو اس بجے سے کیا ہوگا جو ہومس پائے جائے گا وہ اے بان ہے اس میں آدھک پائے جاتا ہے نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بان کی جو مردہ ہوتی ہے اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے گہرا کیوں ہوتا ہے کیونکہ دوستو جو ہومس ہوتا ہے اس کا رنگ ڈارک ہوتا ہے اس بجے سے وہ سوائل کا رنگ بھی ڈارک ہی کر دیتا ہے نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اے ٹو ہوریجن کو یہ پرت A بن کے ٹھیک نیچے پائی جاتی ہے جس کارن سے پودے کی جڑے A2 پرت میں ہوتی ہیں اس پرت میں اچھی ماترہ میں خریج پائی جاتے ہیں دوستو اس میں سمجھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بس آپ اتنا یاد رکھنا یہ جو A2 ہریجن ہے یہ A بن کے نیچے ہی پائی جائے گا اور جو پودے کی جڑے ہوتی ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں اور دوسرا اس میں جو خریج پدارت ہوتے ہیں وہ اچھی ماترہ میں پائی جاتے ہیں نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں A3 ہریجن دوستو A3 اور جو B بن ہریجن ہے اس کو ہم لاسٹ میں بتائیں گے لاسٹ میں کیوں بتائیں گے تو اس کا ریجن بھی ہم آپ کو لاسٹ میں ہی بتا دیں گے ابھی کھالی آپ B2 ہریجن کو سمجھیں تو آپ کو جو B2 ہریجن ہے اس سنسر کا جو رنگ ہوتا ہے وہ پیلا ہوتا ہے اس سنسر یا اس ہریجن کو بوسنگ ان یا نیچے پر سنسر بھی کہتے ہیں جو کی A1 سنسر کے ایک سٹھیک نیچے پائے جاتا ہے اب باری آتی ہے دوستو کہ یہ بوسنگ ان یا نیچے پر سنسر اسے کیوں کہتے ہیں تو اس کو ہم ایک نئی پیچ پر آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اوپری والی جو لیئر تھی یعنی جو A1 آپ کا جو ٹاپ موشٹ جو آپ کا ہریجن ہے اس میں لیچنگ کا پروسس چل رہا تھا جس کو ہم نے بوسنگ آؤٹ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پانی کے ساتھ جو منرل تھے وہ نیچے کی اور جا رہا تھے لیکن دوستو جب کوئی چیز نیچے کی اور جا رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو رکھے گی ہی جا کے تو آپ بھی جو B ہریجن ہوتا ہے اس میں جا کے یہ رک جاتی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ B ہریجن میں ہی کیوں رک گئی نیچے بھی تو جا سکتی گی دوستو نیچے بھی جاتی ہے لیکن نیچے کم ماترہ میں جاتی ہے B ہریجن میں ادھیکان سے رک جاتا ہے یعنی اگر کوئی چیز یہاں سے 100% جا رہی ہے تو لگ بس 70% سے بھی ادھیک یہاں پہ رک جائے گی رکی ہو جائے گی جو دوستو B ہریجن ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ریت کے بھی ٹکڑے پائے جاتے ہیں تو اس بجے سے یہ اس کو سوک لیتا ہے یا اس کو یہ روک لیتا ہے جو آپ کے منرلز ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جو ریت ہوتی ہے اسے کرن بڑے ہوتے ہیں اور اگر آپ کسی ایریا میں اگر آپ گڑڈا کھوتے ہیں اور وہاں پہ اگر ریت ہے اور اگر آسپاسا پانی گندہ بھی ہے تو جو آپ کے جو ایریا ہے یعنی آپ نے جو گڑڈا کیا ہے اس ایریا میں پانی ساف آئے گا اس کا ریجن یہ ہے کہ ریج جو ہوتی ہے وہ گندی چیز کو فلٹر کر دیتی ہے تو اس بجے سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو منرلز ہیں وہ اس ایریا میں روک جائیں گے جس بجے سے ہم اس کو بولیں گے کہ یہ بوسنگ انہیہ نیچے پر سنسر ہے کیونکہ اس میں جو منرلز آ رہے ہیں وہ روک رہے ہیں اب آتی ہے بی تھری ہوریجن کو اس کو بھی ہم آپ کو لاشٹ میں ہی بتائیں گے یعنی ای تھری بی بن اور جو بی تھری ہوریجن ہے اس کو ہم لاشٹ میں بتائیں گے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں سی ہوریجن کو تو اس پرات میں چٹانوں سے مردہ کا نرمار شروع ہو جاتا ہے دوستو اس ہوریجن میں بتانے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے یہ جو ہوریجن ہے اس میں چٹانوں کے ٹکلے پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اس میں جو آپ کی جو سوائل کا نرمار وہ شروع ہو جاتا ہے اسے آپ یہاں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے مان لو یہ آپ کی جو روکس ہیں تو روکس مان لو ٹوٹی تو اسی ہوریجن ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکلے پائے جاتے ہیں اور یہاں سے سوائل کا نرمار بھی شروع ہو جاتا ہے اب باری آتی ہے دوستو اے تھری بی بن اور بی تھری ہوریجن کو سمجھنے کی تو یہ پرت ہوتی ہیں سنکڑ مرپرت یا ٹرانجیسن جون کہتے ہیں دوستو پہلے ہم ایکزامپل سے آپ کو یہ ہی سمجھا دیتے ہیں کہ ٹرانجیسن جون کس کو بولتے ہیں تو دوستو ایکزامپل کے لیے مان لو آپ کسی ایسی ایریا میں گئے جہاں پر ریت ہے چلو مان لو کہ آپ راجستانی گئے اور یہ دوسرا جو ایریا ایسی کے پڑوس میں آپ مان لو پنجاب ہے اگر آپ راجستان کی ریت والے ایریا سے پنجاب کے ایریا میں آتے ہیں اور پنجاب کے ایریا میں اگر سوائل ہے اور سوائل کونسی ہے ایلیبل سوائل یا کوئی موٹی سوائل ہے یہاں پر ریت ہے تو دوستو اگر آپ یہاں سے ادھر آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ریت ختم ہوگی یہاں پر تو یہ جو آپ بانڈری دیکھ رہے ہیں یعنی مان لو یہ کوئی ایریا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی دھیت ختم ہو جائے اس کے ترنت بات ہی ایسا نہیں ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ لگ بھگ ایک کلومیٹر تک کیا ہوگا یا اس سے کمیاں اس سے زیادہ کہ اس بالے ایڈیا میں نہ تو پوڑ روپ سے ایلیبل سوائل ہی ہوگی اور نہ ہی پوڑ روپ سے ریت ہی ہوگی یعنی دونوں کا مصرن ہوگا اگر آپ مان لو یہ پانچ سو میٹر کی دوری ہے اس سے آپ ادھر جاتے ہیں تو ریت کی سنکھیا بڑھے گی اگر ادھر کی اور آتے ہیں تو مردہ کی پرسنٹیج بڑھے گی ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اس میں پوڑ روپ سے سوائل آ جائے گی اور ادھر جائیں گے تو ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ پوڑ روپ سے ریت آ جائے گی دوستو یہ ہوتا ہے ٹرانجیشن جون جس میں دونوں کی بھی سستائیں پائی جاتی ہیں اسی طریقے سے جو ہماری ہماری جو لیئرز ہیں یا جو ہمارے ہوریجن ہیں اس کے یہ میٹ پوائنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹرانجیشن جون ہوتے ہیں کیسے تو اسے اس وارے ڈائیک گرام میں سمجھو جیسے دوستو آپ کا یہ ایتھری ہے اور آپ کا یہ بی بان ہوریجن ہے دوستو یہ ٹرانجیشن جون ہے کیونکہ اس میں اے بن اے کی بھی بھی سستان ہے اور بی کی بھی بھی سستان ہے یعنی اگر آپ اس کی خودائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کی یہ والا جو ایڈیا ہے اس میں اے کی بھی کچھ بشستان ہوں گی اور B کی بھی کچھ بچہستائے ہوں گی اسی طریقے جو آپ کا B بن بالا ہے اس میں A کی کچھ بچہستائے ہوں گی B کی بھی کچھ بچہستائے ہوں گی اس بیسے ہم ان کو transition zone بولتے ہیں یہ جو پرت ہوتی ہیں اس میں دو یا دو سے آدھک پرتوں کے گھن پائے جاتے ہیں دوستو ویڈیو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت لگتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے دل سے دھنے باد